موسیقی 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 اختیار کی تو کمینکیشن کا اور میسیج دینے کا اور پیور انٹیٹینمنٹ کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ رہا میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے موئی میں سو سے زیادہ تھیٹر ہیں لنڈن کا جو چیرنگ کراس کا چھ میل کا ریڈیس ہے اس میں کو سیونٹی ٹو تھیٹر ہیں لائف پرفارمنس ایبوری ڈی واؤ اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شہر کی مجموعی زندگی کو اگر آپ نے گیج کرنا ہو تو یہ دیکھئے کہ وہاں پہ لائف تھیٹر دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں یعنی وہ شہر زندہ کتنا ہے ہمارے ہاتھ تو انفرچنٹلی آپ کے سامنے حالات ہیں تو یہ یعنی how do you view this میرا ناجی صاحب بہت کم تعلق رہا ہے یعنی as a student studying different facets of media اس میں بلخصوص تھیٹر somehow میری کمزوری رائے اور as audience also میرا exposure بہت کم ہے لیکن چھوٹی مٹی میری کچھ observation ضرور ہے ظاہری بات ہے تھیٹر آج جو پاکستان میں زندہ ہے اس کے اگر ہم آج کے دور میں چلاک لگا لیں history کو چھوڑ کے تو مجھے تو basically یہ نظر آتا ہے کہ مشرف صاحب نے جو بہت ساری چیزیں ایسی کی یعنی یہ تو بڑا fashionable ہے اور سج بھی ہے کہ وہ عامر تھے انہوں نے constitution کے ساتھ جو کیا وہ قطعی طور پر معاف نہیں کیا جا سکتا نہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی history میں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے لیکن اگر دوسری چیزیں میں دیکھوں تو انہوں نے جس طریقے سے private میڈیا کو allow کیا for whatever reasons but allow کیا theater کو بھی یعنی revive کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ وہ ہے کہ جب انہوں نے جب nafdeck کو ختم کیا ساتھی ساتھ انہوں نے ناپا کو create کیا national academy of performing arts جو کہ پاکستان کی پہلی disciplined organized ایک institution بنی جہاں پہ آپ کو theater acting performing arts ان کے ہر facets music singing بقاعدہ طور پہ پڑھائی جانے لگی اور وہ کراچی میں انہوں نے opposite arts council جو ہندو جم خانہ تھا اس کی property میں ناپا کو mandate دیا اور وہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے تو یہ بہت بڑی ان کی contribution ہے تو ایک تو ہمیں serious classical traditional theater پڑھانے والے پڑھنے والے اور بہت کمال کے وہاں کے graduates ہیں جو ناپا کے actors ہیں وہ ملا ایک مجھے وہ نظر آئے دوسرا جس کا آپ نے ذکر کی ہے وہ ہے ہمارا لاہور کا specially جو circuit ہے جو ایک خاص لکشمی چوک کا circuit کہہ لیجئے جیسے ہماری films ہی certain پجابی اور وہ آپ کو circuit نظر آئے گا جس کے اندر وہ اس طرح کا theater آ گیا ہے کہ جس میں آپ اور میں شاید نہ چاہ پائیں اور ہماری families تو بہت دور کی بات ہے کسی کی بھی بہت دور کی بات ہے اور وہ خاص reasons کے لیے dances اور وہ ایک cheap porn کہہ لیجئے یا permissible porn کا ایک لفظ مجھے جات کرنے دیجئے جس کی guys میں وہ ticket بکتے ہیں اور وہ dances ہوتے ہیں اور جو vulgarity ہوتی ہے اس کے لیے لوگ جاتے ہیں جو classic cinema تھا اور یہ جو cinema جب ناپا ریوائیو اور serious theater آیا ہے اس کے درمیان ایک بڑا interesting hybrid family entertainment تھی وہ عمر شریف صاحب کا دور تھا وہ ضرور میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاہے وہ بھکرا قسطوں پہ one ہے یا two ہے اس کے اندر وہ بڑے کمال کی messaging کرتے تھے یعنی وہ اس میں جملے بھی ہوتے تھے اس میں لیکن families جا سکتی تھی اور یہ theater کے بہت کم ایسی میری knowledge میں ہے کہ جو theater ہے وہ آپ کو television پہ بھی نظر آیا ہو properly چاہے vhs کی صورت میں آپ کو rent پہ ملتا تھا یا ڈی وی پہ چلائے گے تو یہ میرا اس کا total جو understanding ہے بڑی آپ نے یاد دلائی یہ وہی وقت ہے اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ lahore میں جو theater ہوتا تھا یہ الحمرہ جے اور یا پھر lahore آرٹس کانسل لارس کارڈن اور یہ یعنی اتنا طاقتور تھا کہ زیاؤل حق بھی اپنی تمام تر یعنی معاشرے کے ساتھ رو نے جو بھی کیا theater کا حقوق خاص بگاڑ نہیں سکے ماں سوائی یہ کہ censorship بہت سخت کر دیں لیکن اس کے باوجود وہ ایرانین فلموں والی جو آپ نے کوئی بات کی تھی نا وہ یہاں پہ ایسے creative لوگ تھے جیسے کراچی میں بکرا کے سنوں پہ ویسے ہی یہاں پہ الہمراہ میں ٹائمینز ہوتی تھی بڑی سٹرکٹ اور آٹھ پچھ کے پندرہ منٹ پہ دروازے بند ہو جاتے تھے آٹھ پچھس پہ قومی ترانہ ہوتا تھا ساڑھے آٹھ بجے پیفارمنس شروع ہو جاتی تھی اور وہ ساڑھے دس بجے بہت مشکل ہوا ہے منٹ دو منٹ آگے پیچھے اور بڑے ڈسیپلم میں ختم ہو جاتا تھا میں آدھے گھنٹے کا ایک بریک ہوتا تھا میں نے جو اپنا کیریئر شروع کیا تھا وہ ایک ایک لاہور کا ہی ایک تھیٹر تھا اس کا نام تھا کمرہ نمبر تین سو دو اچھا اور یہ خطرناک کمرہ ہے ہاں جی کافی اور یہ تحریر تھی یہ ان کا بھی پہلا ڈراما تھا ڈاکٹر یونس بٹ کا او آئی سی ٹھیک ہے ان کا پہلا پلے تھا میرا کیریئر کا آغاز وہاں سے اس میں کوئی آٹھ لوگ تھے فردوس چمال انور علی اسمہ وقاس تھیں اور وسیم عباس تھے مہارا پندرہ دن ہم لوگ ریحلسل کرتے تھے شہزاد صاحب ریلیجسلی اور پھر اس کے بعد فول ڈریس ریحلسل ہوتی تھی اور پندرہ دن کا ہی وہ ایک سپل ہوتا تھا اور یعنی لائٹ کیسے لینی ہے آواز کیسے کرنی ہے تھو کے پیچھے جو لاس سی پہ بیٹھا ہوا بندہ اس تک آواز واضح اور کلیر جائے اس کا یعنی شورٹی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے سے جو اگلا پلے تھا جب میں نے کیا تو وہ بہروز سبزواری اس زمانے میں بڑے بڑے نئے نئے ہٹ تھے اور یہ اپنی میسیس کے ساتھ آئے تھے اس وقت یہاں پلے پر فارم کرنے ان کا بیبی اس وقت بلکل ابھی گوت میں تھا اور اس طرح پر یہ جو یہ جو علف نون والے علف جی جی کمال احمد رزوی صاحب یہ تشریف لاتے تھے یہاں مطلب یہ کہ سٹارڈم یہ تھا کہ تنہائیاں جب ختم ہوا ہے تو شہراز شیخ یہاں آئی ہیں اور الہمراہ میں انہوں نے ایک فارم کیا شہزاد صاحب فیملیز ہوتی تھی بچے ہوتے تھے اور نہایت جیسے کہنا چاہیے بڑا سیولائزڈ انوارمنٹ ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ شہراز شیخ کا ایک کو میں کبھی نہیں بھول سکتا کچھ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک ڈائلاغ اور وہ شی وز پریگنٹ ایڈا ٹائم اور وہ کپڑے انہوں نے اس طرح کے پین تو وہ آتی انہوں نے ایک فکرہ بولنا اور تھنڈر کلاپ ہو جانی اس کے بعد وہ واپس موڑتی واپس موڑ کے انہوں نے ایسے آوڈیوز کی طرف دیکھنا پھر ایک فکرہ کہنا پھر تھنڈر کلاپ اب وہ واپس جا رہی ہے پھر چار قدم ایسے مڑتی پھر ایسے ایک فکرہ پھر تھنڈر کلاپ اور فائنل یہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ سیٹ کے یعنی ادھر جانے سے پہلے شیوز ٹرن راؤنڈ لگے دی آوڈینس اور شیوز ٹو جس گیو سمائل اور آپ یقین کیجئے کہ ان کی ایک مسکراہت پہ یہ سات ساڑے ساڑ سا بندہ جو ہے اس کی سانس اجتبائی طور پہ اٹکی ہوتی تھی واہ واہ یعنی یہ یہ وینگ ہے یہ وینگ ہے تو یہ پولیس والے جو بوٹ ہوتے ہیں خاص اور وہ خاکی اس زمانے میں جو یونی فارم تھا تو یہ اپنی انٹری دینے سے پہلے ایسے یعنی وہ بوٹ نکالا کرتے تھے اور لوگ تعلیوں بجا ان کو پتا ہوتا تھا یہ بھی انٹری ہوگی شہزاز صاحب زندگی کا جو انفرگیٹیبل ایکسپیرینس کسی ایکٹر کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس آرڈینس کے سامنے جب آپ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ کو ریپیڈ انسٹنٹ وہ ملتا ہے نا رییکشن ایک تو وہ سانس اٹکی ہوتی آدمی کی جب وہ کرٹن کال ہوتی ہے نا ان میں آپ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور فردن فردن آپ آکے یا اکٹھے کلیکٹیبلی بہو ڈاؤن اور اس پہ جو کلاپ آتی ہے that is something جو میں زندگی میں کہیں اور حاصل نہیں کر سکا کیا بات کہیں حاصل نہیں کر سکا اور یہ لاہور کا تھیٹر ہوتا تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پرائیوٹ تھیٹر ہوتا عفضال حمد صاحب نے تماثیل کے نام سے ایک اس سے پہلے یہ کسی کو آئی ڈیا نہیں تھا کہ پرائیوٹ بھی ہو سکتا تو پرائیوٹ جب ہوا تو وہ سنسل شپس تو چلی گئیں کیونکہ عفضال بھی جا چکے تھے اور بی بی کا دوسرا دور حکومت تھا اور یہاں پنجاب میں بھی آپ جانتے ہیں مزور وٹو وغیرہ تو تماثیل جب شروع ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ پہلے تو وہ ٹائمنگ یعنی یعنی وہ والا جو تھا کہ آپ تھیٹر جا رہے ہیں تو جس طرح وہ آپ تیار ہوں کے اور براہ دا جانا ہے وہ پھر وہاں پہ لیٹ ہونا شروع ہوا پھر سنسل شپس تھوڑی وہاں شروع ہوا جہاں سے کلچر پھر اس کے بعد محفل تھیٹر آیا پھر لاہور تھیٹر آیا اور پھر وہاں سے وہ کمرشللزم اپنی پیپ کوئی کوئی سکرپ نہیں ہوتا تھا اب ایکٹرز جو ہیں سکرپ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے پھر اس کے بعد یہ کہ وہ کمپیٹیشن ہی ہے کہ ان کا اتنے کا شو لگا ہے ساٹھ ہزار پیٹر ہمارا پینتیس ہزار کرائے گیا ہے اب ہم نے ساٹھ ہزار کی سیل کیسے کرنی ہے تو وہاں پہ پھر یہ والے معاملات شروع ہوئے یہ ایک دم نہیں ہوا گریجولی ہوا بلکل بلکل اور وہ گریجولی جب ہونا شروع ہوا تو جتنے بھی کلچرڈ لوگ تھے جتنے بھی پڑھے لکھے مثال کے طرح پر بہت کم لوگ جانتے ہیں خالد اپاس ڈار ایک نہایت پڑھا لکھا آدمی ہے گورنمنٹ کالیش کے ہیں لیکن انہوں نے خود کو ڈاپٹ کرتے کرتے اب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید وہ اب مطلب ہے تو یہ اس طرح سے کرتے کرتے وہ نیچے ہوا افزال احمد کا ہم ہمیشہ اس لیے رہنا چاہیے پاکستان میں تیٹر کا کھو یہ پہلے تھے جنہوں نے ایکسپیرمنٹ کیے یہ افزال چٹا کے نفس سے جو مشہور ہیں افزال چٹا انہوں نے پہلی مرتبہ ریوالونگ سٹیج یہ لکھر آئے اچھا جی وہ ریوال ہوتا تھا وہ بڑی ایک وہ تھی اس میں انہوں نے پلے کیا تھا جنم جنم کی مہلی چادر اور وہ پندرہ دن کا سپل کا جو ایک روایت تھی وہ انہوں نے توڑ دی تھی وہ کو دو سال پلے چلا اس میں انہوں نے پھر ایسا کیا کہ وہ ہی پلے اٹھا کے یہ اسلام آباد لے گئے تو یہ پہلا ٹورنگ پرائیوٹ ٹورنگ تھیٹر بھی وہ ایک ہی وقت میں سیمنٹینسلی وہ لہور میں بھی ہو رہا ہے جنم جنم کی مہلی چادر پنڈی میں بھی ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں جو تھے عجب گل اور چاندنی وہ وہاں چلے گئے افزال صاحب نے مجھے لے لیا میں اور مدیہ شاہ پھر مدیہ شاہ ادھر آگئیں چاندنی میرے ساتھ آگئیں پھر صاحبہ آئیں صاحبہ وہ کرتی رہی پرفارم تو میں نے اس کو کو تقریباً ایک سو دس ایک سو بارہ شوز کیے اور وہ جو تھیٹر تھا وہ ایسے وہ روال مہتا بڑی خوبصورت کہانی تھی سیریس تھیٹر اینڈ اس کے ساتھ کامیڈی پھر افزال چٹا نے یہ کیا کہ یہ انڈیا گئے اور ممبئی کے تھیٹرز میں جاکے انہوں نے اپنے ایکٹرز کو پھر یہ وہاں لے کے جایا کرتے تھے دکھانے کے لیے پہلی مرتبہ انہوں نے وہ جو کہہ رائٹس کے پیسے دے کر انڈیا سے ایک پلے لے کے آئے جس میں ایک بلائنڈ تھا ایک آدمی اس میں ڈیف تھا ایک آدمی چار کریکٹرز تھے پورے پلے میں بارش انہوں نے کروائی تو یہ ایکسپریمنٹ افزال چٹا کو ہم جگیناً ظاہر ہے بلکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ تھیٹر میں یہ ہوا برطانیہ کا یہ ہے کہ میں نے ایٹی ایٹ میں پہلا پلے دیکھا تھا تھیٹر جس کے بعد میں عاشق ہو گیا وہاں کے تھے تھیٹر کا اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا رن فور یو وائف ایک بڑا خوبصور شہداد صاحب ایک تھیٹر میں ایک ہی وقت میں وہ کہانی بڑی مزے کی تھی کہ ایک آدمی کے دو شانیاں اور انہوں نے یہ یہاں نہیں چل سکتی کہانی جی وہاں کے لیے بہت ہی انٹرسٹن تھا گورو میں تو ہوتی نہیں تو وہ اب ایک تھیٹر میں اب ایکسپیرمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے کیا انہوں نے ایک ہی سٹیج ہے اس کے اوپر یہ ایک ڈرائنگ روم اس کی ایک بی بی کا ہے یہ ایک ڈرائنگ روم اس کی دنی بی بی بیچ پہ پارٹیشن نہیں تھی اور اس پلے میں انہوں نے عجیب میجک کیا کہ وہ مطلب یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا اپنے بی بی سے بات کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ چپ ہوئے ہیں تو یہاں یہ جو بلکل دوسرا گھر میں سمجھے بی 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 ٹھی وی کسی کو فون کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایسا مکس ان محن انہوں نے کیا انفرکیٹیپل ایکسپیرینس سے وہی تھیٹر آپ جانتے ہیں سرینڈ پر وہاں میں ایک شام ساری زندگی نہیں بھول سکتا جو پیشن ہے میری ایڈکشن ہے دو ایک وہ فریجر ہے ایک گولڈن گلز ہے گولڈن گلز آرثر وہ سیوہی تھیٹر میں کی پیفارمنس تھی بہت بڑا تھیٹر نہیں ہے وہ کوئی ہزار پارہ سو شہزاد صاحب اس نے ایک وہ خاتون اتا ٹائم شی وز باوٹ سکسٹی تھی سکسٹی فور اور ان کے ساتھ ایک پیانسٹ وہ بیٹھا ہوئا ہے یہ دو لوگ ہیں بس اس خاتون نے تیچھے پیانوں کا بیک گراؤن وہ میوزک بجرا اس خاتون نے شہزاد صاحب اس دو گھنٹے میں اس نے جب جی چاہا ہمیں حسایا جب جی چاہا ہمیں رونایا جب جی چاہا اس نے ہم سے تالیاں بجبائی جب جی چاہا اس نے ڈانٹ کے چکر آیا مطلب میں آپ کو بدا نہیں سکتا کہ وہ کیا اس نے ایک جادو کیا اس کے سہر میں نے آیا ون مین شو ہوتا کیا ہے شکیل صاحب سے کہا کہ اس طرح کا آپ ایک میں دیکھ کر آ رہا ہوں تو آپ یہ کریں دو چار سال کے بعد جب یہاں آیا شکیل صاحب سے کہا شکیل صاحب نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے آگے آپ کی ضرورت ہوگی مدد کی انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے آئیڈیا میرا مکمل یہ تھا بسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس انفورچنیٹلی پاکستان میں کوئی تنا بڑا سلیبریٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ہمیں اپنی یادیں بتائے دو ٹھائی گھنٹے کیونکہ اس نے جو بتایا تھا وہ اس کی زندگی کی باتیں تھی اپنی پرسنل کپشن اب اتنا بڑا سلیبریٹی پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں کہ لوگ اس کے لیے کو دس پانچ سزار کا ٹکٹ خرج کے آئے اور اس کی باتیں سنیں تو میں نے ان سے کھا امیتہ بچن کو بلا لیں امیتہ بچن اگر آ گیا اور وہ لائف بیٹھ جائے اور ایک آپ اس کے ساتھ پیانس بٹھا دیں اور وہ بیٹھ کے کیجل بتائے کہ شولے جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا دیوار جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا سلسلہ میں اس کے پاس ہزار واقعات ہیں سنانے کے لیے شکیل صاحب نے کہا آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے میں نے ایک دفعہ سونو نگم کو بلایا تھا کراچی آگے پھر آپ بتا دیں کیا وہ میں اس پر ضرور بات کروں گا لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں تھیئٹر کی اور سر پھر مجھے مکمل یہ یہ پھر یہ جو آئیڈیا تھا کہ ایک آدمی ہو اور آڈیا وہ پھر آئیڈیا کو جب آپ بچھر کرتے ہیں نا جی مینج کرتے ہیں تو اس کا بیڑھا رکھو جاتا ہے وہ آئیڈیا لے کر پتہ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر مشتاق احمد یوسی صاحب کو بٹھا لیا جا اور پھر اب جو مستنصر حسین طالر صاحب کو یوس کر رہے ہیں وہ پھر انہوں نے شروع کر دیا اب وہ عدیب ہیں وہ سلیبرٹی نہیں ہے اچھا ایک جیو میں ہوتا تھا سپیشل پراجیکٹس جس میں عدنان عوان صاحب عدنان عوان صاحب کوئی کہا تھا جو ہیڈ تھے جی جی تو مجھے تو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا میں چھوڑ چکا تھا تو میرے پاس ایک یہ ڈی وی ڈی لے کیا ایک فلم کی اس کا نام تھا لینی وہ ایک شو مین تھا جو سٹور پر بیٹھ کے آرڈینس سے اکیلے بات کرتا تھا تو مجھے انہوں نے دیا تو میں نے وہ اور ان کے اسسسٹنٹ شمس کاز بھی میرے پاس آپ اس کو آپ اس میں ہوسٹ کریں یا آپ اسکرپٹڈ ہوگا اچھا میں سے شہزاد صاحب you're the best کہنا چاہیے the talent for theater and especially for these kind of well you know I am amazed and shocked کہ آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کیا وہ شو بھی نہیں ہوا جیسے میں نے اس پروگرام کے انٹروں میں آپ کو بتایا تھا اس شو کے علاوہ زیادہ تر شو مار دئیے گئے تو وہ لینی I think پھر اسی سے انسپائر ہوا ہوگا اس سارے کانسپٹ سے یعنی افورڈی بگڑتے بگڑتے افورڈی بگڑتے افورڈی بگڑتے ڈویبل تو پھر وہ لینی اور اس کے اندر بھی وہی کریکٹر تھا جو آڈینس کے آگے بیٹھ جاتا تھا سپوٹ لائٹ اس پہ ہوتی تھی اور وہ بات کرتا تھا اور میزک ہوتا تھا and this is it was supposed to be scripted anyways اس کے بڑا strong script ہوتا ہے جو آپ یہ جو بات کر رہے تھے یہ مجھے یہ خیال آرہا تھا کہ لاہور نے جب patronage کی آرٹس کی بیسیت ہو وہ جیسے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ سمندر کنارے تجارت اور کاروبار دریا کنارے تہزیب اور تمت واہ واہ تو واہ واہ تو ہسٹوریکلی مجھے جاتا تھے میں ہاتھ ملا ہوں آپ سے اس بات پر یہ اب کووڈ میں ہم ملا سکتے ہیں آخری سٹیجز پہ ہمارے خان صاحب نے اس پہ کابو پا لیا ہے خان صاحب نے کابو پایا جا سکا کووڈ چلیے چلیے یہ میں آپ کو چوہر دنے کے لیے آپ کو پتہ لے کرتا ہوں تو ایون عمر شریف کو اپنا تھییٹر اور پروڈکشن اٹھا کے لاہور لانا پڑا دیسپائیڈ دی فیٹ کہ ان کے کراچی میں کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کوئی الہمبرا ٹائپ کا تو کوئی آڈیٹوریم تھا ہی نہیں بہت بڑا فرق ہے کراچی میں جتنا تھییٹر ہوتا تھا شریف جیسے کابو کو جی تو یہ سینما ہالز میں وہاں ہوتا تھا الہمبرا والا کام نہیں تھا یہ تو بہت یہ مائک لگاتے تھے نا جی 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 بہت بعد میں جا کر آرٹس کانسل آف پاکستان کا کسٹم پرپس بیلڈ جیسے الہمبرا ہے پروپر اکوستکس کے ساتھ ایک آڈیٹوریم بنا جو کہ دو ہزار چار یا پانچ میں اناگریٹ ہوا اور حال یہ تھا کہ کوئی پلے نہیں تھا تو اس کو پہلی بار استعمال میں نے کیا اور میری فلم جو دوسری فلم تھی بوتل گلی اس کا پریمیر وہاں پہ ہوا کیونکہ اگین وہاں پہ کوئی ایسا اچھی کالیٹی کا سینما نہیں تھا جہاں پریمیر کیا جا سکتا فلم کا یہ بجے بڑا انٹریسٹنگ لگا کہ لاہور ہز آلویز بین ٹرائنگ ٹو چیمپین کلشر اس پارٹ آف ایٹس ٹریڈیشن یہ اس کی مطلب اس کی ہوا میں رچاوا ہے آرٹ کلچر تو کوئی انہوں نے ایفرٹ نہیں کیا کراچی میں یہ سینما ہالز میں انفورچنیٹ ہی ہوتا تھا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو سٹیج کی ڈیپت کے ایشوز تھے وغیرہ وغیرہ وہ تھے اکوستکس کے جیسے آپ نے کہا مائک لگانا پڑا اس کے بعد ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز ہوئی کہ جب بھی اچھا تھییٹر لکھا گیا لوگوں نے دیکھا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں انور مقصود کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں پونے چودہ اگر ساڑھے چودہ اگر بغیرہ وغیرہ ان کے ٹکٹس نہیں ملتے کیا بات تو وہ مطلب وہ آرڈینس آج بھی موجود ہے آرڈینس ہے پرابلم کیا ہوئی بہت ساری چیزوں کی طرح کہ یہ بھی کوپریٹ کیونکہ جب پرائیویٹ ہو گیا جس سے یہاں پہ آپ نے افضال صاحب کا ذکر کیا کراچی میں یہی چیز کر رہے تھے رہت کازوی صاحب اور انہوں نے وہ کمپنی بنائی تھی تھییٹر والا کے نام سے اور بقیدہ دفتر لیا تھا وہاں پہ تاج مہل اٹیل میں and the idea was کہ ہم پرائیویٹ پرڈکشنز کریں گے وہاں پہ ایک اور صاحب تھے فرکان حیدر مرہوم صاحب اور ایک تھے ان کے پارٹنر شناز شیخ نام تھا ان کا پروڈیوسر تھے مرد تھے یہ دونوں ملکے وہاں کلیبریشن میں بہت سیکسیسپل پروموٹرز تھے اور اپنے آپ کو پروموٹر کہلواتے تھے کہ کلچر تھا وہ یہ ڈراما پروموٹرز تھے اور یہ بہت سارے ڈراما کریٹ کرتے تھے تو ایک بہت بڑا یہ دور آیا کہ جو ہمارے سیلیبرٹیز تھے وہ تھییٹر کے تھے یعنی آپ سلومی کی بات کر لیں آپ عمر شریف کی بات کر لیں اور آپ ہمارے وسیم عباس وغیرہ کی بات کر لیں people recognize them شکیلہ قریشی ایک ہوتی تھی سر کیا خوب ہوتی تھی میرا بڑا کرش تھا ان پر کیا بات آپ نے یاد دلائی بہت محرومیوں میں ایک محرومی یہ بھی ہے ان سے میں نے ایک کڑھائی والا کرتہ بنوایا تھا because she had a side business ملتانی کڑھائی کا تو اس وقت میں میں ہار والے اور وہ پھول والے پان والے جو کرتے پہنتا تھا بوسکی کے تو کڑھائی کے لیے تارک روڈ پہ ان کا ایک سیرپ تھا اور وہ بہت خوبصورت کپڑے خود بھی بہنتی تھی وہ دنداسہ کرتی تھی ان کو معلوم تھا مہندی لگاتی تھی اور موٹے اتنے موٹے موٹے کڑے پیروں میں بہن کے مجھے لگ رہا ہے باقی شو اسی پہ گزار شکیلہ قریشی بہت ہے باقی شو کے لیے گفتگو تو میں نے تھیئٹر کی میں یہ بات کر رہا تھا اور وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آگے مجھے پتا ہے وہ سونو نگم والی بات تو میں نے کہا میں پہلے یہ بات کرنوں میں پھر بتاؤں گا دیکھے ہوا یہ کہ ہو تو یہ دی اے چکری کلب میں تھا تو بڑا سکیور انوائرمنٹ تھا بہت بڑا ایونٹ تھا لیکن وہاں پہ ایک ہوتیل ہوتا تھا کارلٹن ہوتیل جو کہ وہ زمانے میں ہمارے جو مشرف صاحب کا کزن تھا ادنان ان کا لاسنے میں بولوں الیکشن بھی لڑے تھے انڈیپینڈنٹ بہار گے نائس مان تو وہاں تک گھڑیاں رک رک کے جاری تھی یعنی جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کارلٹن ہوتیل جو ہوتا تھا یہ ایریا ففٹی ون وہاں سے لے کے گولف کلب کے گیٹ تک so it's good you know quite some maybe more than half a kilometer وہاں پہ ایک جو ہے cracker آپ کہلیں یہ چھوٹی لیول کا بوم ایکسپلوجن ہو گیا جس کی وجہ سے بہت بڑا زائری بات ہے پینک جو ہو رہا تھا پاکستان میں تو بہت بڑا پینک ہوا تو اس پہ میرا بس صرف یہ تھا کہ مجھے اطلاع ملی میں گیا نہیں تھا اچھا جے تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ پینک آ گیا تو وہ پرفرمنس نہیں ہو پائی اس نے شاید ریفیوز کر دیا تھا در کے بھاگیاں ظاہر ہیں اچھا اس سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک یعنی تھیٹر ہوتا تھا میں نے دیکھا وہ بومبے ڈریمز بومبے ڈریمز یہ لندن میں لگا اور کوئی ڈیرھ دو سال چلا پھر یہ نیو یورک چلا گیا اور اے آر رحمان وہاں آئے اور وہ نے موسیق کے بڑی طاقت ہے سر روائل روائل البرٹ ہال میں آشا بھوسلے پرفارم کرنے آئی اور آپ یقین کریں آڈیوز میں گورے بیٹھے ہوئے تھے اسی ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا روائل البرٹ ہال میں جائے مہدی حسن صاحبوں اسپیشلی نرسل فتح علی خان نرسل فتح علی خان اس میں جو گورے بیٹھے ہوئے تھے اچھا بومبے ڈریمز کی ساری آرڈیوز گوروں کی تھی مالا کے آرڈیوز اور میں حران تھا کہ یہ گورے کیا کر رہے ہیں گوروں کا بھی تو رومینز ہے نا جی راج کا راج کا لیکن وہ پہلی بعد میں آپ نے بومبے ڈریمز جہاں تھے کیسا لگا اب وہ بومبے ڈریمز کا نام تھا یا بومبے نائٹس اس نے کیا تھا شاہ شاہ ربیل کا کراچی میں تھییٹر تھا اچھا it was exceptional جو اس کی production تھی دو quality تھی sets تھی acting تھی it was phenomenal phenomenal اچھا آپ تھییٹر جہاں آ چکا ہے وہ میں نے تھییٹر دیکھا جی last Las Vegas میں ایک چینیز تھیٹر can you imagine that چینیز تھیٹر you in Las Vegas I can but you finding time in Las Vegas for تھییٹر is hard to digest میں چلا گیا سار چینیز لینگویج چینیز گانے چینیز ہیسٹری چینیز ڈریکٹر چینیز ایکٹرز چینیز اٹسٹس انہوں نے شاہزاد صاحب تکنولوجی کا جو یوز چینیز نے کیا مطلب یہ کہ اس میں زائر ہے ہمیں کیا سمجھ جائے گا چینیز لیکن یہ ہے کہ وہ لینگویج پیچھے انہوں نے اٹھا گے پھیک دی کمینکیشن ہو رہی ہے اب جو تھییٹر اس وقت تکنولوجی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر ہے آپ کے سامنے جس میں کشتیاں چل رہی ہیں اس میں سے کشتی دوب گئی ہے آپ کے سامنے سوفٹ اوپر ایک کشتی دوب گئی ہے لوگ دوب گئی ہے نیچے ہا رہے ہیں دوسرے کو بچا رہے ہیں یہ لائف تھیٹر ہے اچھا ہوا پہ چل رہے ہیں مطلب وہ زائر ہے اللہ جانی وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہوگ کیا ہوتا جو رگنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے پلس پروجیکشن میپنگ اب آگئی ہے نا جی تو آپ ایمیجز ملٹی میڈیا پروجیکشن کر سکتے ہیں جو اب آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑے بیسک لیول پہ آگیا ہے کہ بھاولپور میں نواب اور بھاولپور کے محل پہ نور محل پہ پروجیکشن یا جو قائد اعظم کی مزار پہ لازٹ یر ٹوئنی فیف ڈیسیمبر کو پروجیکشن ہوئی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پہ اس بار ہوئی تو وہ تو اتنا مطلب ہے کہ وہ ایک گانا وہ جو ایک ہیرو ہے وہ ادھر ہوا پہ چلتا ہوا آ رہا ہے ہیروین ادھر سے ہوا پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے آگ کے وہ تیر ہیں جو جنگیں ہو رہی ہیں اچھا پھر وہاں برفوں کے وہ آ گئے ہیں اور یعنی اب تیاترکس بڑھ گئے آپ امیجنی اس وقت جہاں پہ ہم نے چلتا چلاتا نظام تیٹر کا ہمارا کلچر تھا اس کو ہم نے برباد کر کے ختم کیا اور اب ہمارے تیٹر کی جو ایکٹرز بیچارے مطلب وہ تو ختم ختم ہو گئے یہ جو پچھلے پیس یہ جو آئے جگت لگانے والے یہ بھی اب ایپس کے سامنے ٹیلی پون پہ بٹھا کے جس طرح وہ ایک لنڈا بزار میں دیاری لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے لینے کی آپ نے ذکر کیا تھا شاید پوگو یا اس طرح کے کوئی نام بتایا تھا آپ نے تو اگین وہی والی بات کہ ایک پوری یعنی اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے جو تیٹر سے جڑا ہوا ہے اگر اس کو ہم پرموٹ کرتے اور مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ اس وقت ہمارا جو بچہ چوبیس بچے چھبیس سال تک کبھی ہے یعنی نوے کے بعد جو پیدا ہوا ہے جس کو حوش سمالی دو ہزار آ چکا تھا دس سال کا ہوا اس کو معلومی نہیں ہے کہ تیٹر کیا ہے آرٹ اپریسییشن کا تو ایسی فقدان ہے نا جی اس کو بتا ہی سکول میں آرٹ اس طرح نہیں پڑھا ہی جاتی پرفارمنگ آرٹس کو ہم عمومی طور پر بوری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ناپا بیکیم دی فرسٹ اورگنایزد انسٹیوشن جو یہ ڈسیمنیٹ کر رہی تھی نالج اور ایڈوکیشن مجھے بچپن میں اچھی طرح یعاد ہے ایک اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں اس کا نام تک گنشام اکیڈمی اچھا وہ میہ بیوی تھے تارہ گنشام تھی اور کیا وہ ڈانس اور میوزک بغیرہ تو جب بھٹو ساپ کی گمنٹ ہم بہت چھوٹے تھے سائری باتے تو ہمیں پتہ لگا بہت چھوٹے ہمیں پاکستان بہت چھوٹے ہمیں پاکستان وہ آپ کے فیوریٹ آگے تھے جب تک اور انہوں نے وہ سفرکیشن محسوس کی بھٹو ساپ کے گرمنٹ ٹاپل ہونے کے بعد اور پاکستان اس سے پہلے گنشام اکیڈمی میں بہت بڑا لکھا تپکہ جاتا تھا موسک سیکھنے آرٹ سیکھنے اور اور انہوں نے اکیڈوکیشن انسیٹیوٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سنجن نگر اکیڈمی آف میوزک ہے جو کازم رضا صاحب چلاتے ہیں نوری جو ہے بینڈ ان کے نانا اور اس میں وہ میوزک کی ٹریننگ آج بھی ہو رہی ہے اور اب لیکن اگر آپ دیکھیں تو احمد شاہ جب سے بار بار جیتتے آئے ہیں اور اب کمیشنر کراچی پریزیڈنٹ نہیں رہے بلکہ پریزیڈنٹ اب الیکٹڈ ہے آرٹس کانسل اور پاکستان کا انہوں نے جو نئی ایکسپینشن کی اور جو تھییٹرز اور مزید ایٹ کی ہیں سٹوڈیوز ایٹ کی ہیں وہ مجھے یہ امید دے رہا ہے کہ نہیں پیفستہ رہے شجر سے لگے رہا ہوگا یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے بلکہ احمد شاہ کے پارے میں تھا ہوں گا ایک دن میں نے ان کو بہت مبارک دی وہ اتنی بار جیت گئے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ آپ مجھے اپنی رنومائی کی تقریب پہ کب بلا رہے ہیں تو وہ بڑا ایران ہوئے انہوں نے پوچھا کونسی میں نے کہا آپ کے مجسمے کی کہتے ہیں میرا تو کوئی مجسمہ نہیں ہے میں نے کہا ٹیکنیکلی اب بڑتا ہے کیونکہ آپ تو جانے والے نہیں ہیں ہاتھ کامسل سے بہت وہ سیڈ انہوں نے لائٹر وین بہت وہ مجھے ریوائیول نظر آ رہا ہے صرف یہ ہے کہ جو رائٹرز ہیں ان کو یہ جو پلی رائٹس ہیں یعنی میرے نانا چودری رحمت علی خان وہ پلی رائٹ درامیٹس تھے آگا حشر کے کنٹیمپریری تھے مورڈن اردو لٹریچر میں ان کا تافی ذکر ہے ان کے ڈرامے بدقسمت ہی ہے کہ میں خود نہیں پڑھ پایا اپنے نانا کے ڈرامے بٹ ایک وہ جو رواج تھا یہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں میرے خیال اگین جہاں مجبوری میں کہنا پڑتا ہے جیسے سلاہ بائے بجلی کا بل ریکاور کرنا ہو لائن آرڈر کی سچویشن ہو زلزلہ ہو کچھ بھی ہمیں فوج کو ہر بار پہ ہم کہتے ہیں جی فوج آ جائے فوج یہ کر دے ویسے ہمیں پیٹرینیج کرے بکوز آپ والی بات کہ جب اس کو کمرشل انٹرپرائز نے لیا تو کنسیٹریشن سپانسر شیپ کمرشل وائیبیلیٹی ہو گئی اور لہٰذا دنیا میں کہیں بھی دیکھا جائے بلکہ یہ تو عامریت میں ہوتا رہا ہے یعنی اس مراد حتمیت ہے یعنی جتنے مغل کوٹس دیکھ لیں آٹومن کوٹس دیکھ لیں جتنی بادشاہتیں تھی یورپ میں دیکھ لیں جو بادشاہ ہوتے تھے یہ تو وہ تک آرٹ کو فوسٹر کرتے تھے میوزے کلچر آرٹس 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 یہ تھی کچھ یادیں کچھ باتیں تھیئٹر کے حوالے سے یادیں باتیں کم اسی میں کچھ ماتم بھی تھا کہ وہ سارا کا سارا دور چلا گیا اور انفورچنیٹلی ہمارے ہاں تھیئٹر نہیں گروہ کر سکا اور جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک مچور آرٹس پروڈیوس کرنے کے لیے تھیئٹر سے بڑا کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہے جو آپ کو مضبوط بنا سکے یا کھڑے ہو کر بات کیسے کرنی ہے بہرحال پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہے یہ لاحاصل یوٹیوب پر موسیقی